مانتر ہیلنگ اس کے بارے میں اس کی آپ کو کچھ جھلک بتاتا ہوں جو کیسز ہم نے کرے ہیں یوں تو پچھلے بائیس تیویس سالوں کے اندر ہم نے ہزاروں کیسز کرے ہیں ہزاروں لوگوں کو منتر ہیلنگ سے بہتر کر رہا ہے لیکن یہ جو میں آپ کو کچھ ایسے کیسز بتا رہا ہوں جو بالکل انسیرینڈ سبل کی وہ کیسز جو اچانک سے ہو گئے اور اس پر ہم نے کام کرا اور لائف سیف کری تو میں سب سے پہلے آپ سے ساتھ ایک گھٹنا کا ذکر کرتا ہوں گجرات میں ایک جگہ ہے آگلوڈ آگلوڈ میں ایک جین مندر ہے جہاں پر ہم درشن کر رہے تھے اور درشن کرتے ہوئے اچانک سے ہمارے پیچھے ایک سجن نیچے گر پڑے اور اچانک سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دم ہلا ہلا مچ گیا وہاں پر تو جب ہم نے بھی پیچھے مل کر دیکھا تو جو ایک وقتی تھے ان کو ہٹ اٹک آیا تھا سب لوگ چلانے لگے ہم نے ان سب کو شانت کرا اور سجن کے پاس کڑے ہو کر ان کی منتر ہیلنگ کری اور منتر ہیلنگ کرنے کے جسٹ دو تین منٹ میں وہ نارمل ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے اس کے بعد ہم نے ان کی فیملی کو کہا کہ اب آپ چاہیں ایمبولینس کی بیستہ کریں اور پھر ان کو لے جاں اب یہ ٹھیک ہیں اب لائف سیونگ ہو گئی ہے ان کی یہ ایک لائف کیس تھا اور اس کا لائف ویڈیو بھی وہ جو ہم نے نہیں بنایا تھا کسی اور نے اس گھٹنا کا ویڈیو بنا لیا تھا جو ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو مل جا گیا میں ایک اور گھٹنا کا ذکر کرتا ہوں کچھ سمجھ پہلے کی بات ہے کہ ایک وقتی بائی روڈ ناکپور سے بریلی جا رہے تھے صبح صبح کا ٹائم تھا اور ان کو گاڑی میں ہی ہٹ اٹک آیا ان کے ساتھ میں جو بھی اور فیملی میمبرز تھے ان کا میرا پاس فون آیا میں نے اسی وقت ہیلنگ کری ان کو اتنا ٹائم دیا ان کو یہ بولا کہ اگلے بیس منٹ تک ان کو کچھ نہیں ہوگا بیس منٹ میں آپ ان کو کہیں پر بھی ایسی جگہ لے جائیں جہاں پر ڈاکٹر ٹریٹمنٹ مل سکے امیجیٹ وہ جبکہ کسی گاؤں سے گزر رہے تھے ان لوگوں نے کہیں پر بھی بیوستہ کری اور اس بیس منٹ میں ان کو ٹریٹمنٹ مل گیا اور ان کی لائف سیونگ ہوئی اسی ساتھ میں میں آپ کو ایک اور کیس کا ذکر کرتا ہوں کافی دن پہلے کی بات ہے ابھی اس ٹائم پی ہم ایک تیر تستان پر رکے ہوئے تھے رات کے ٹائم میرا پاس فون آیا اور یہ ساری ورکنگ ہم نے آن لائن کری تھی اس ٹائم پر میرا پاس فون آیا ایک وقتی جو کی کلکٹا میں تھے اور کافی سی ویر پوزیشن پہ تھے وینٹی لیٹر پہ آ گئے تھے ان کی فیملی کا جب فون آیا ہم نے وہیں رات کی بات تھی دو تین بجرہ ہوں گے اس ٹائم پر ہم نے ان کی ورکنگ کری فون چالو رکھا تھا اور فون پر ہی وہ پوری ورکنگ ہوئی تھی تو جو ریلیٹڈ ڈاکٹر تھے ان سے بھی میری بات ہوئی اور میں نے ان سے کہا کہ میں ان کو سانسے دے رہا ہوں آپ جو بھی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں وہ کریے اور ہم نے پوری ورکنگ کری کوئی ڈیڑ گھنٹے تک وہ ورکنگ ہوئی وہاں پر جو بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ چل رہا تو وہ بھی چلتا رہا ڈاکٹرز کے حساب سے لگوک ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی یہ ایک زبردست انسٹانس تھا ہمارے منتر ہیلنگ کا بھی لیکن صبح ہوتے ہوتے ان کی سانسے واپس آئی وینٹی لیٹر سے اترے اس کے بعد میں انہوں نے کچھ سمعے میں اچھے سے وہ ٹھیک ہوئے اور ہسپٹل سے ڈسچارج بھی تو یہ وہ کیسز ہیں جو منتر ہیلنگ کے دوارہ انسیڈنٹلی جب وہ چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں ہم نے ان کو ٹھیک کرا ہے یہ ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کی صرف عیشوری شکتی کے دوارہ ہی ریکاور ہو پاتے ہیں اور پربو کرپا سے ان سب چیزوں کو ہم کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں دیکھیں منتر سادنہ ہے بیسیکلی ہماری لائف جو ہے وہ پوری طرح سے منتروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ہیں تو منتر ہیں اور منتر ہیں تو ہم ہیں جیون کے ہر کارے کو کرنے کے لیے ہم منتروں کو پریوک کرتے ہیں ایسور میں آستہ وشواش شدہ یہ سارے چیزیں منتروں کے ساتھ اور جھوڑتی ہیں تو میں کچھ اور لائف سیونگ انسیڈنٹس پر بات کرتا ہوں کہ جو ہم نے منتر ہیلنگ کے دوارہ یا ڈاؤزنگ سے ڈائیگنوز کرتے ہوئے کرے ہیں ہم نے تو ان میں سے مجھے اور ایک کیس یاد آتا ہے جب ایک بار ہمارے پاس ایک کلائنٹ یہاں پر آئے تھے کنسٹنسی کے لیے جب میں نے ان کی جیسے ہی کنسٹنسی جسٹ سٹارٹ ہی کری تھی اور مجھے تھرڈ آئی انٹیوشن ہوا کہ ان کو ہٹ اٹیک آنے والا ہے میں نے اسی وقت ان کے ساتھ جو ان کی فیملی ممبرز آئے تھے ان سے کہا کہ آپ ان کو ترنت ہسپٹل لے کر جائیں اور ترنت لے جا کر ان کا چیک اپ کروا لیں کیونکہ ابھی سمیں ہے تو یہ ڈائیگنوز کر رہا اس ٹائم جو تھرڈ آئی ایکٹیوشن میں سیس سامنے آئی انہوں نے اس چیز کی گمبیرتہ کو سمجھا اور وہ لوگ ترنت ہسپٹل گئے اور ایوننگ تک میرے پاس کال بھی آ گیا کہ صاحب ان کا پورا ایسی جی وغیرہ تھوڑا سا دکت میں تھا ان کا چیک اپ ہو گیا ہے ایک آت دو دن وہ ہسپٹل میں رہیں گے بٹ وہ لائف سیو ہو گئی بکوز ہم نے اس چیز کو بہت صحیح سمیں پر دیکھ کر ان کو بتا دیا ایک اور ایک بہت بڑی گھٹنا ہے جو مجھے یاد آتی ہے میرے پاس ایک ینگ لڑکہ آیا تھا اس ٹائم بہت تناہ میں بہت ڈپریشن میں اور وہ میرے پاس آیا تھا کہ سرم میں جینا نہیں چاہتا ہوں میں تو مرنا چاہتا ہوں میں آتمتیہ کرنا چاہتا ہوں میں نے اس کی ہیلنگ کری اس کی کاؤنسلنگ کری اس کو بہت اچھے سے سمجھایا اس کی کاؤنسلنگ کری اور اس کے بعد اس کو کافی دیر تک ساری چیز کرنے کے بعد ڈاؤزنگ سے کرا اس کو ہیلنگ سے کرا منتروں سے کرا ساری چیز کری اور اس کے بعد اس کو میں نے بھیج دیا یہ کیس ہو گیا اور آتتا ہم اپنی اس چیز کو بھول گئے کچھ سمیے کے بعد ایک لڑکہ میرے پاس واپس آتا ہے اور وہ مجھے بتاتا ہے کہ سر میں وہی لڑکہ ہوں جو آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے میری کاؤنسلنگ کر کر ہیلنگ کری تھی اور آج کی تارک میں ایک بینک میں میں نوکری کر رہا ہوں اور میری نائنٹی تھاؤزنڈ روپیز کی سیل رہی ہے تو یہ ایک اتنی بڑی لائف سیونگ انسیڈنٹ تھا کہ جو لڑکہ کہیں ڈپریشن میں جا کر آتمتیا کرنا چاہ رہا تھا اور اس کی لائف ہم نے سیف کری اور وہ اس پوزیشن پر پہنچ گیا تو یہ سب چیزیں دیکھ کر اتیاں تو خوشی ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے کہ منتر ہیلنگ اور ڈاؤزنگ کے دوارہ ہم نے اپنی ودیا کے دوارہ کسی کے جیون کو سمپون رکشہ سرکشہ پردان کری اس کو ایک نیا جیون دیا تو یہ ساری چیزیں ایشور کے دوازہ پدت جو گھنٹا کڑ محاویر کی ساتھ میں ہم کرتے ہیں تو ایک طرح سے گھنٹا کڑ محاویر ہمارے کن کن میں بسے ہوئے ہیں ہر طرح سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کی شکتی اور جن کی مطلب ان کے پرتی جو ہماری شردہ اور جو پراتھنا ہے اس کے دوارہ ہم ان سب چیزوں کو کر پاتے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنے منتروں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں یا آوشک تانوسار ہم سے سمپرک کر کے منتر ہیلنگ لے سکتے ہیں